گزشتہ سال شدید بارشوں کی وجہ سے تڑلی کے مقام پر لائنڈ سلیننگ کی وجہ سے سڑک کو شدید نقصان پہنچا تھا مگر اب صوبائی وزیر قانون امتیاز شاہد کوریشی نے 16.152 ملین روپے کی لاغت سے شروع ہونے والے اس منصوبے کا باقاعدہ افتتاق کیا اس پل کی وجہ سے شکردرہ میہوالی روٹ کے ذریعے خیبر پختنخواہ سے پنجاب کے درمیان زمینی راستہ آسان ہو جائے گا اس موقع پر افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر قانون امتیاز شاہد کوریشی نے کہا کہ پل پر تعمیراتی کام کے آغاز سے میرا درینہ خواب پورا ہو گیا ہے یہ پل اس حوالے سے اہمیت کا عامل ہے کہ یہ سطح زمین سے 125 فٹ اونچا ہے جو کہ اس صوبے کا دوسرے نمبر پر اونچا پل ہے شکردرہ اور کوہار کے درمیان میں جو پلاتا ہے تڑلی بریج اس کو ہم تڑلی بریج کہتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی مدت تک مل تیس ماہ ہے اور یہ تیس ماہ میں انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے اور شفافیت کے انداز سے انشاءاللہ مکمل کریں گے اور اس پل کی تعمیر سے ہمارے پنجابہ اور خیبر پختنخواہ کے علاقوں کو بہت سہولہ مویسر ہوگی شکردرہ کے عوام کا کہنا ہے کہ اگر ایک طرف پی ٹی آئی والے دھرنوں اور اتجاج کی سیاست کر رہے ہیں تو دوسری جانب اس طرح کے تعمیری کام کر کے عوام کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر رہے ہیں کیمرمین اسیر علی بنگش کے ساتھ محمد یسین روز نیوز کو ہار